موسیقی ناظرین آداب خیر مگدہ میں آپ کا زی سلام پر اور آج کا مدہ لے کر حاضر ہوں میں عمران خان اور آج کا مدہ ہے تاج محل ملک کی شان ہے یا پھر قبرستان تاج محل دنیا کے ساتھ عجوبوں میں شامل ہے وہ اعتحاسک دھروہر ہے جس کے سائے میں دنیا محبت کی عبادت کرتی ہے دنیا جس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرنے آتی ہے لیکن یوپی میں اپنی فضیح سے اپنی قسمت پر رو رہے تاج کو سلام آیا ہے جیہاں دیش کے سب سے خوبصورت صوبے نے تاج کو سلام کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاج تم سب سے خوبصورت ہو لیکن ہریانہ کے وزیر نے تاج کو خوبصورتی کا قبرستان کہہ دیا تو کیا تاج محل کلنگ ہے یا پھر خوبصورتی کا قبرستان یا پھر ملک کی شان انہی سوالوں کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا مدہ کیرل کی خوبصورتی سے نکلے ایک پیغام نے تاج کی خوبصورتی کو دوبالہ کر دیا ہے اس کی روشنی اور بڑھا دی ہے جہاں یوپی میں کلنگ کے دھبے کو جھل چکے تاج کو ملک کے سب سے خوبصورت صوبے نے سلام کیا ہے ذرا اس رپورٹ کو دیکھئے سرزمین ہندوستان کی گودھ میں ایک ایسا صوبہ ہے جسے آنکھیں دیکھتی رہنا چاہتی ہیں جسے ہر شخص اپنے دل میں بسا لینا چاہتا ہے جہاں قدرت اپنی کلاکاری کی گواہی دیتی ہے جہاں قدرت کی خوبصورتی گاتی ہے اس کی نکاشی کا ترانہ جسے نہارتے ہیں آسمان کے ستارے جسے دیکھنے نکلتا ہے پونم کا چاند جسے کرتا ہے سورج صبح کا سلام جس کی خوشبو سنگتے ہیں پھول دنیا جسے خدا کا گھر کیرل کہتی ہے تاج محل مبارک ہو تمہیں گیرل کا سلام مبارک ہو تمہیں تمہاری خوبصورتی کی تعریف تمہیں سلام بھیجا ہے ملک کے سب سے خوبصورت صوبے نے سلام کیا ہے تمہاری خوبصورتی کو خود کو خدا کا گھر کہنے والے کیرل نے یہ بات الگ ہے کہ تمہیں تمہارے گھر والوں نے خارج کر دیا تھا بتایا تھا تمہیں ایک دھبا تمہیں نکال دیا تھا ٹورزم کی کتاب سے لیکن دیکھو دیش کے سب سے خوبصورت صوبے نے تمہیں سب سے خوبصورت مانا ہے دراصل یوپی کی یوگی سرکار نے دنیا کے ساتھ عجوبوں میں شامل تاج محل کو اپنی ٹورزم کی کتاب میں جگہ تک نہیں دی تھی اس کے بعد بی جے پی کے ایم ایل اے سنگیت سوم نے تاج محل کو کلنک بتایا اس کے بعد تاج پر سیاست تیز ہو گئی تھی یہ الگ بات ہے کہ بعد میں یوپی سرکار نے یوٹرن لیتے ہوئے تاج محل کو اعتحاسک دھروہر کہا لیکن یوپی میں تاج کی فضیحت کا کیرل سرکار نے مزاک اڑایا ہے کیرل ٹورزم بیبھاگ نے تاج کی تصویر اپنے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پر اپلوڈ کی اور کہا کہ تاج محل تم سب سے خوبصورت ہو تمہیں دیکھنے لوگ دنیا سے بھارت آتے ہیں لیکن ہریانہ کی آگ میں تاج جھلز گیا بیجی پی سرکار کے سب سے قدابر وزیر سی ایم کھٹر کی جھب سے چہیتے انیلوچ کی نظر میں تاج محبت کی جان نہیں ہندوستان کی شان نہیں خوبصورت قبرستان ہے سلام ہے آپ کی سوچ کو جہاں پناہ سیاست نے ہمیشہ خود کو ایک ووٹ کی خاطر داؤ پر لگایا ہے لگایا ہے اپنا زمیر بیچی ہے اپنی زبان بیچی ہے تاج کی شان لیکن افسوس پھر افسوس جسے دنیا محبت کا پیغام مانتی ہو سیاست اسے کبھی کلنک تو کبھی قبرستان کہتی ہے لیکن تاج تو مایوس مت ہونا ملک کے سب سے خوبصورت سوبے نے خدا کا گھر کہہ جانے والے سوبے نے تمہیں سلام کیا ہے تاج محل ایک ساتمہ عجوبہ دنیا بھر سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں اور ہم ایسی سوچ رکھیں کہ ایسے اس تھل کو صرف اس لیے کہ موگل باستہ نے بنایا اس کو ہم کلنڈر سے ہٹا دیں ہماری جنگا جنگی تہذیب پر قرار ہے ہمارے ساتمہ عجوبہ جو دنیا کی ایک پہچان تاج محل ہے اس کے لیے دیماغ میں کوئی سوچ ایسی نہیں آنی چاہیے جس سے ہمیں کوئی نسان ہو گیا کوئی ہمارے ملک کی بدنامی ہو سیاست اکثر اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کہیں بھی بول دیتی ہے لیکن محبت کے دیوانے کہتے ہیں کہ تاج محبت کی عبادت کا ہے مزمل ایوب زی میڈیا تو بہت خوبصورت تاج اور بہت خوبصورت کرل یہ ہمارے ملک میں ہیں لیکن اب سیاست زبردست ہو رہی ہے اور اس پر ہم بات کریں گے بات کریں گے ہمارے مہمانوں سے اس وقت ان کا تعرف میں آپ سے کرانا چاہوں گا آج بحث میں موجود ہیں ہمارے ساتھ آمیر حیدر زیدی صاحب سی پی آئی کے ترجمان ہیں میرے ساتھ نوڑا سٹوڈیو میں ہیں راج کمار بھارٹی جی ہیں سماجوادی پارٹی کے لیڈر ہیں اس وقت میرے ساتھ ہیں پروفیسر دیوراج سنگھ ہیں سیاسی تذیعہ کار ہیں ہمارے پروگرام میں اکثر شامل ہوتے ہیں اور اپنے گناہ کا جرائے ہمارے ساتھ باٹھتے ہیں آپ کا خیر مقدم ہے سر اور لکھنا اسے اپنے ساتھ بھارٹی جنتہ پارٹی کے ترجمان آلوک عوستی جی کو میں اپنے ساتھ جنوں گا سر آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے خیر مقدم ہے آلوک جی آپ ہی سے شروعات کرتے ہیں ذرا یہ بتائیے کیرل ٹورزم نے تاج محل کو پرموٹ کر کے کیا یوپی کا مزاک اڑایا ہے تاج محل کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی اور پردیش جو ہے اس کو دکھانے چکتا ہے جائر سبا بشکی ضرور ہے تاج محل بھارت سرکار کے ٹورزم نقشے پہ ہے اور اتھا پردیش سرکار کے کلینڈر پہ بھی ہے تو اگر کیرل اس کو پرموٹ کرتا ہے تو ہمیں کیا پتی ہے تاج محل جو ہے ایک احتیاسک دھروار ہے دیش کی اور اس کو پرموٹ کرنا چاہیے اس سے ہمارے دیشوں کو کافی بیدیشی مدرہ میں آئے بھی ہوتی ہے اور پردیش سرکار بھی وہاں پر جو ہے کافی بھکاس کارے ابھی جو ہے بکمتری جانے والے چھپیس تارے کو کئی نئی ہو جی رہا ہے نہیں لیکن بی جے پی کی لیڈران کے طرف سے جو باتیں آدھی رہی ہیں جو باتیں آدھی رہی ہیں وہ بہت فکر میں ڈالنے والی ہیں ایک طرف کہا جاتا ہے کہ تاج تو کلنک ہے غدداروں کے ذریعے بنایا گیا ہے کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس سبرا مانیم سوامی کہتے ہیں سارے ڈاکیمنٹ ہے دستاویز ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مندر پر قبضہ کر کے بنایا گیا ہے اور اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ وہ محبت کا قبرستان ہے تو پھر کہیں نہ کہیں یہ بات نکل کر آتی ہے کہ بی جے پی یا اس کی حکومت تاج محل کو اس طرح سے نہیں دیکھتی کہ یہ کوئی فقر کا باعث ہونا چاہیے بارتی جندہ پارٹی تاج کو ایک احتیاسی دھروگر کی روپ میں مانتی ہے چونکہ وہ آرکیلوجک جو بھاگ جو ہے اس کے انڈر میں آتا ہے لیکن ایک بات مجھے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے بھی اور بارے بیدوان پینل سے بھی کہ کیا وہاں پہ قبریں نہیں ہیں کیا کیا اس کو درگا کا درجہ دیا گیا ہے کیا اگر نہیں دیا گیا تو ان کو کیا کہا جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ وہ احتیاسی دھروگر ہے خوبصورت امارات ہے دنیا دیکھنے آتی ہمیں اس پر کیا پتی ہے سرکار کو ریبینڈی ملتا ہے ہم سادھن اپلپت کرا رہے ہیں وہاں پر ہم پریٹیک نواز بنائے ہوئے ہم سڑکے چوڑی کر رہے ہیں وہاں پر ہم کئی ساری یوزنائے بنا رہے ہیں سرکار کام کرنے جا رہی ہے وہاں پر سرکار کام کرنے جا رہی ہے وہاں پر سیویس ٹریٹمنٹ پلان بننے جا رہا ہے جو کسی سرکار نے نہیں بنائے ہم لوگ نہیں تھے سرکار میں تو آج اگر سرکار چندہ کرنے جا رہی ہے تو اس میں کسی کو آپتک کیوں ہے نہیں تو پھر وینے کٹیار کیوں کہتے ہیں کہ تاج محل جس جگہ بنا ہے وہ بھگوان شیو کا مندر ہے اس کا نام تاج محل نہیں تیجو محل ہے بعد میں تاج محل کر دیا گیا یہ باتیں کیوں اٹھ کر آتی ہیں کیوں بار بار اٹھ کر آتی ہیں اور اس وقت کیوں آتی ہیں آپ نے مجھے بھارتی جندہ پارٹی کے پاکش رکھنے کے لیے بولا ہے اور میں بھارتی جندہ پارٹی کے پاکش رکھ رہا ہوں یہاں پہ جی تو بینے کٹیار بی جی پی میں نہیں ہے اس کا جواب انہیں سے لیجیے تو بہتر رہے گا بی جی پی کے لیڈر ہیں سر بی جی پی کے سینئر لیڈر ہیں میں جن جن کے نام لے رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی کی راہ یہ تو بڑا عجیب بات ہوگی جو رائے پارٹی کو سوٹ کریں وہ پارٹی کی جو نہیں سوٹ کریں وہ نہیں جی سرکاہ کا رکھ ہمارے ہمارے آدھرانی بدان منتری پہلے ہی بول چکے ہیں کہ تاج جو ہے مشک دروار ہے مانین لوگ منتری یوگی راہ آدھتنا جی پہلے ہی بول چکے ہیں کہ وہ ایک احتیاسک دروار ہے اور احتیاسک بیلڈنگ ہے خوبصورت بیلڈنگ ہے اس کو ہم لوگ کریں گے وہاں کی سرکشہ ہم کریں گے وہاں پہ آنے والے پرٹکوں کی سرکشہ ہم کریں گے یہ ہمارا دھرم ہے ہم اس کے ناتے ہیں تاج مہل کو جو ہے اجت کرتے ہیں اس کی تاج مہل کی ٹھیک ہے میں لوٹوں گا سر آپ کے پاس ہمارے سارے سارے سی پی آئی ترجمان آمیر حیدر زیدی صاحب زیدی صاحب کیرل سرکار کے جو ٹورزم مہک میں نے تاج مہل کو اپنی ویب سائٹ پر جگہ دیا اپنے فیس بک پیج پر اپنے ٹویٹر ہینڈل پر اس کو اپلوڈ کیا لکھا ہے کہ تاج کی وجہ سے لاکھوں لوگ ہندوستان آتے ہیں اس شاندار امارت کو دیکھنے کے لئے تو کیرل سرکار نے یو پی میں تاج کو عزت نہ دی جانے کی وجہ سے ایسا کیا ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی سیاست ہے ایسا نہیں ہے عمران بھائی آپ نے کہا سب سے خوبصورت پردیش نے خوبصورت اس کی بات کی ہے خوبصورت پردیش کوئی مٹی گارے سے یا پریدی سے نہیں ہوتا ہے خوبصورتی ویچاروں میں ہوتی ہے خیالات میں ہوتی ہے اور وہاں کا نرطب تو خوبصورت خیالات رکھتا ہے اس لئے اس نے تاج کی اہمیت کو سمجھا ہے جب اسے ختم کرنے کا بی جے پی نے بیڑا اٹھا رکھا ہے مسئلہ یہاں بنتا ہے یہ گوبر گینگ والے جو کوہے گوبر کے اندر کوہے نور تلاشتے ہیں انہیں کیا پتا کہ تاج کے اندر کیا خوبصورتی ہے ان کا مطلب مغلو سے نفرت کرنا ہے لیکن یہ گوبر گینگ والے کبھی یہ نہیں کہتے کہ انگریزوں نے بھی دیش کو غلام کیا تھا ان سے کبھی نفرت کی بات نہیں کریں گے مغلو سے نفرت کی بات کریں گے جس گورکناک دھام کے اندر آئے یوگی عادتینات بیٹھنے بیٹھتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کی دین ہیں وہ بھی سلسلہ سوفی وہاں چلتا ہے وہاں بیٹھتے ہیں اس سے بھی نفرت کرنی چاہیے لال قلعہ موجود ہے لال قلعہ سے بھی نفرت کرو یہ بھی مغلو نے بنایا تھا اچھا انڈیا گیٹ پہ بھی آ جائیے یہ بھی نہیں بناوا گیا یہ بھی سیکنڈ وڑ وار کی یاد میں بناوا ہے یہ بھی انگریزوں نے بنایا تھا پالی امنٹ ہو گئی مغل گارڈن ہو گئے کتن منار ہو گئے سب سے یہ نفرت کریں مسئلہ ان کا اس سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے سنگیت سوم جو بھارتی راج نیتی کو پر کلنک ہیں منتری ہیں ان کا بیان یہ مانتے نہیں ہیں آج بی جی بی کے پروقتہ یہ بیٹھیں کہ ان کا اوفیشل بیان اوفیشل بیان ہے جو یہ بیٹھیں یہ بتا رہے کہ ان کا بیان ان کا بیان ہے آج ان کا منتری ہریانہ کا کچھ کہتا ہے وہ اسے قبرستان یا کچھ اور بتاتا ہے وہ اس کا ویکتیکت بیان ہے ان کا نہیں ویکتیکت بیان ہوتا اسے جواب لیتے ہیں آپ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں تاج مہل کے اندر کیا ہے تاج مہل کے بیلڈنگ کے نیچے کیا ہے آپ کو گوپر کے اندر کوہی نور تو نظر آتا ہے اس کی خوبصورتی نظر دی جاتی ہے آپ کو اتنا آگر لگتا ہے آپ کو اتنا لگتا ہے آج میں آپ ترنگا کہاں سے پھیلائیں گے لال قلعے پہ جب ترنگا پھیلانے جاؤں گے وہاں آپ کو مغل یاد نہیں آئیں گے انگریزوں نے دو سو پرس دیش کو غلام رکھا ان سے ایک تفہ آپ نہیں کہتے سارے مغل یہیں تفہہن ہیں انگستان کے دار باتی ہیں ان سے آپ نفرت لاجتی کتے ہو صرف آپ کہند مسلمان پہ جانے کے لابے کچھ اور نہیں آتا ہے حامل جی آمی جی میں لاؤت رہا ہوں آپ کے پاس عوزتی جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اور ہم رہیں گے نہیں رہیں گے راج کوار بھاٹی جی اس کوشش کو کیسے دیکھیں گے آپ کیرل ٹوریزم کی دیکھیں کیرل ٹوریزم نے جو کیا ہے تاج کو مہتو دیا ہے وہ ایک سو بھاوک ہے تاج مہل اس کا حق دار ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کا جہاں تک سوال ہے ایک ساپ ہوتا جس کے دو مو ہوتے ہیں وہ کبھی یہ مو کھول لیتا کبھی وہ مو کھول لیتا بھارتی جنتہ پارٹی آر ایس ایس ویس اندو پرسد یہ سنگ سی جو آر ایس ایس کے سنگٹان ہیں ان کے دددس مو ہوتے ہیں یہ ایک مو سے بھی واداس پر مدہ اٹھائیں گے اور دیکھیں گے جنتہ کا کتنا سمرتن اس میں مل رہا ہے اگر انہیں لگے گا کہ مدہ الٹا پڑ گیا اس میں تمہیں سمرتن نہیں مل رہا ہے تو دوسرے مو کھول دیں گے دوسرے مو سے اپنے ہی کہے ہوئے شبدوں کے خلاب بولنا سرو کر دیں گے آپ کی پارٹی کے مہا سچیو کہتے ہیں آزم خان صاحب کی تاج میل کو دائنمائٹ سے اڑا دینا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کی یا مغلوں کی غلامی کی جتنی بھی نشانیاں ان کو سب کو مٹا دوں میں پیش پیش رہوں گا میں سب سے آگے رہوں گا اس میں تاج میل بھی شامل ہے آپ ایمانداری سے نہیں سمجھ پائے آزم خان کے بیان کو مجھے آشری ہے آپ ورشت سفترکار ہیں آج ہم خان صاحب نے بی جے پی کے اوپر ویانگ کیا کہ اگر آپ کو یہ غلامی کی نشانی لگتی ہیں تو انہیں ڈائنمائٹ سے اڑا دیجئے وہ ویانگ میں کہا ہے انہوں نے وہ تاج میل کے بہت سمر سکتے ہیں تاج میل ایک بیشو دھر ہو رہا ہے سنتے سونیے اوستی جو جہر گھولتے ہیں انہوں کو پوری دنیا کو پتا ہے جہر یوگی عادتنات گھولتے ہیں انہیں کٹیار گھولتے ہیں ساکشی جہر گھولتے ہیں جو جہر گھولتے ہیں پوری دنیا کو پتا ہے ساری دنیا سے آئے ہیں أنہ کو بھی دائم ladder زارت الجّث آئندہ آئے آپ کو کہنے کے لئے اتنی ہیں کون جہر گھولتا ہے اب سن لیجئے کرپی約 سن دیں مجھے سمیں ملا میرے پاس سوڑ آدھیں سابتہ کا پرچا دیجئے کرپیا سمتہ کا پرچا دیجئے میری بالت�ار علیہ ب 32 جن ٹا تی جو سوچ ہے اور رائے تو سوچ ہے اگر یہ اپنی سوچ پر عمل کر پائیں اور جن جن بیلڈنگوں سے انہیں احتراج ہے اگر انہیں توڑ پائیں اور جس سنسکرتی سے جس سبتہ سے انہیں احتراج ہے تو یہ دیش قبرشتان جرور بن جائے گا تاج مہل تو قبرشتان نہیں ہے لیکن یہ دیش کو قبرشتان جرور بنا دیں گے آزم خان جو باتیں کہتے ہیں وہ صرف تنز میں کہتے ہیں آزم خان ہے جو یہ کہا کہ تاج مہل کو ڈائنمائٹ سے اڑا دیجئے وہ تنز میں کہا اور میں ساری نشانیاں مٹانے میں آگے آگے رہوں گا وہ بھی غلامی کی بلکل تنج میں کہا جب کیبریٹ منتری تھے مجھے یاد آتا ہے تب بھی ان کا یہ بیان تھا کہ تاج مہل ایک قبر ہے اور اگر وہ غلامی کی نشانی تو اس کو مٹا دینا چاہا ہے اس سمیں بی جے پی کی طرف سے بیان آئے تھے اور یہی جو آج مکم منتری اتر پردیس کے انہی کا بیان آیا تھا یہ تاج مہل کے خلاف لگاتار بولتے رہے ابھی دو مہینے پہلے مکم منتری آپ بھولے نہیں ہوں گے عوشتی جی آپ بیچ میں کیوں بولتے ہیں آپ کے بیچ میں میں بولا تھے کیا یہ آپ ہندو تالیبانی ہونے کے سبود دیر دے رہے ہیں جس طرح جو تالیبان ہوگی سنسکرتی ہے وہ آپ اپنا رہے ہیں آپ دوسرا کو بولنے نہیں دیں گے آپ بولی آپ بولی نہیں نہیں تو آپ کرپیہ سنیے آپ سے میرا نویدن ہے آپ کی بات میں نے بہت گوھر سے سنی مہنت یوگی آدیت ناتھ نے دو مہینے پہلے کہا تھا کہ تاج مہل ہماری سنسکرتی وراثت نہیں ہے اب اس پہ ویواد ہوا اور جو باتیں آج سنگیت سوم یا وینے کٹیار نے بولی ہے ساری باتیں یوگی آدیت ناتھ بول چکے ہیں لیکن اب وہ یوٹن لے گئے ہیں انہیں لگا کہ پوری دنیا میں یہ تو غلط سندیش چلا گیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی سنسکرتی وراثت کے خلاف ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو پڑھاوا دیں گے اور وہ خود جا رہے ہیں 26 تاریخ کو آگرہ اور ایسی بھی سنبھاو نہ آگے وہ تاج بھی جائیں گے تو یہ اس طرح سے پلٹی مارتے رہتے ہیں اپنے بیانوں پر بیانوں میں پلٹی ماری جا رہی ہے اور سیاست ہو رہی ہے آپ کے مطابق ہمارے ساتھ پروفیسر دیوراز سنگھ بھی ہے سیاسی تذیعہ کار ہے جس طرح سے کیرل میں سی پی ایم کی سرکار ہے اور بی جے پی وہاں پر پیر جمانے کی بڑی کوشش کری ہے اور دونوں کی سیاسی خیستان بھی جگزاہی رہے ہیں ہم سب جان رہے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے کیا تاج محل کا استعمال اس وقت سیاسی داؤں کے لیے کیا جا رہا ہے دیکھیں اس میں کیونکہ political analysis ہونے کے ناتے ہیں کیونکہ political game ہے political کس طرح سے مددے کو بھنایا جائے اس سمیں کیا کیرل میں پہلے تاج محل کے مددے کو اٹھائے گیا ابھی یہ جو مددہ آیا ہے 16-17 تاریخ میں آیا ہے اس میں اکٹوبر میں آیا ہے تو اس لحاظ سے یہ مددہ political ہے اور اس مددے کو وہاں پہ لائکے کیونکہ population ہے اس اسٹیٹ کے اس حساب سے بیڈیفیٹ ہو سکتا ہے اس مددے کو اس طرح سے لہ رہا ہے تو یہ مددہ میں جہاں تک بتا رہا ہوں میرا جہاں تک سوچ ہے political ہے دوسرا مددہ یہ ہے کہ تاج محل کا جو مددہ ہے وہ ہمارے راشتی دھروار سے جڑا ہوا ہے اور راشتی دھرواروں کی رکشہ کرنا بھارتی سمیدان بھی بتاتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے یہ راجی کا کرتب ہے لیکن اس طرح کے جو اسٹیٹ میںٹ آ رہا ہے انہیں اسٹیٹ میںٹوں سے راشتی کوئی بھی دھروار ہے ہمارے کسی نے بھی بنائی ہو کسی بھی سمدھائی نے بنائی ہو ان کو ان کا سممان کرنا اس کو ہمیں بنائے رکھنا یہ ہماری جمبے داری ہے اگر یوگی عادتنات کیرل ہو کر آ جاتے ہیں پھر یہاں سے برندہ کرات کا بیان آتا ہے کہ وہاں کے اسپطال دیکھ لیں کیونکہ یہاں بچوں کی موت ہوئی تھی تو جب اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں تو ادھر سے تاج کو اگر دھبا کہا گیا کچھ اس طرح کی باتیں کہے گئے ہیں تو ادھر سے تاج کو پروموٹ کیا جائے گا بس یہ چلے گا دیکھیں یہ مدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پولٹیکل ہے چناؤ بھونے جا رہا ہیں آگے آنے والے سمیہ میں اور اس طرح سے کیونکہ اور اسٹیٹوں نے کیوں نہیں اٹھا ہے میں یہ بات آمیر حیدر زہدی صاحب سے پوچھوں گا زہدی صاحب وہاں بی جے پی پکڑ بنا رہی ہے اپنی اور کیا اس سے کرل کی حکومت کچھ گھبرائی ہوئی ہے جس کے چلتی آپ یا پھر ہم یوں کہیں کہ سیدھا بیٹیک ہونے لگیں ایک دوسرے پر ڈائریکٹ دیکھئے امران بھائی ہم نہیں گھبراتے ہیں ہم وچار دھارا کی لڑائی کرتے ہیں ہم نے کبھی شتہ کی بات نہیں کیا ہم نے کہا تھا خوبصورتی وچاروں میں ہوتی ہے زمین میں نہیں ہوتی دیکھنے والے کی نظروں میں ہوتی ہے سوچ میں ہوتی ہے آپ یہاں دیکھئے بھائیٹی صاحب نے جو کہا میں ان سے سہمت ہوں مسئلہ یہ ہے کہ کیبنٹ منترالے میں کوئی ایک منتری بیان دیتا ہے وہ اس کا ویکتیگت بیان ہو جاتا ہے جبکہ ہم نے یہ پڑھا ہے یہ سنا ہے پرم پر آئے کہ کیبنٹ کی کلیکٹی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن کیبنٹ کا منتری بیان دے دیتا ہے اور وہ اس کا ویکتیگت بیان ہو جاتا ہے وہ اس کا ویکتیگت بیان ہوتا ہے وہ بی جے پی کا یا سرکار کا بیان ہوتا ہے ابھی میرے مطر جو پولٹیکل انسیز یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ سرکار کی ذمہ داری ہے سرکار کا منتری کہتا ہے وہ نفرت کی نشانی ہے وہ کلنگ کی نشانی ہے اب یوگی آدیتینات جو وہاں جا رہے ہیں وہاں جاگے وہ تاج مہل کے اندر کیا یہ دیکھیں گے کہ وہاں جانے کے بعد انہیں نفرت کا احساس ہوتا ہے کلنگ کا احساس ہوتا ہے یا محبت کا احساس ہوتا ہے تو یہ تو وہاں جا کے ان کے اوپر پتہ چلے گا اور آزم خان جو کہہ رہا ہے وہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں میں بھی کہہ رہا ہوں لال قلو کو بلٹوزر سے گرا دینا چاہیے صاحب مغلوں نے بنایا ہے پارلیمنٹ پارلیمنٹ کو بھی گرا دینا چاہیے سپریم کورٹ کو بھی گرا دینا چاہیے انہوں نے بنایا کیا ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ مغل کالین امارتوں سے اور مغلوں سے تو انہیں نفرت ہے جو اسی زمین میں دفن ہیں جو اسی زمین میں دفن ہیں سارے مغل اسی زمین میں دفن ہیں یہیں دفن ہیں ان سے نفرت ہے لیکن یہ انگریزوں سے نفرت نہیں کرتے ایک شرط بھی نہیں کہیں گے انگریزوں کو خلاف کیونکہ انہوں نہیں کہیں گے کہ یہ انگریزوں کیا ازام لگتا رہا ہے ایک بڑے طبقے کا ساتھ دیا جاتا ہے ازام لگتا رہا ہے ارے انگریزوں کے ابشیسوں یہ بتاؤ انگریز انیس سو پتیس سے لے کے انیس سو سیتالیس تک آج ایک تتیہ بتاؤں جب دیش آزاد ہوا تھا تو باون حکومت ہندوستان کے اندر تھی جنہوں نے کہنا چاہیے ہندوستان میں ملنے سے بلے کیا تھا ان میں کتنی مغلقانین حکومت تھی ارے مغلقان اور کننشتوں انگریزوں خلاف لڑتے لڑتے طرح ہو گئے آپ جیسے جو کلنٹی تھے وہ انگریزوں کے ساتھ مل کر کلانٹی کاریوں خلاف لڑ رہے تھے یہ دیش کا اتحاص ہے مجھے مسن جانا دیش کا اتحاص آلوک جی یہ جو لڑائی ہے اس وقت کیرل میں اور بات کرے گر ہم مارکسسٹ اور خاص طور سے ادھر آرسس کے درمیان جو چل رہی ہے کیا ان تمام باتوں کو اس لڑائی سے جوڑ کر دیکھا جائے جو اس وقت چل رہی ہے بار بار بی جے پی بھی وہاں سے اندھماری کی کوشش کر رہی ہے کارکنان پر حملے ہو رہے ہیں یہ الزام لگ رہا ہے اس کو اس روپ میں جوڑ کر دیکھیں دیکھیں آگرہ کی جانتگاہ بات کر رہے ہیں آگرہ کے لیے نہ ہی اتبادے سرکار کے کسی منتری نے کوئی غلط بات دکھا لی ہے اور ملکمندری یوگی عادت نہ تو سواگت کیا ہے کہ ہمارے یہاں پر ٹوریزم آئے حریرانہ کے جو بیج ساہے وہ کیا ہے چنہ ہوا حریرانہ کے جو بیج ساہے وہ کیا ہے حریرانہ کے جو بیج ہیں وہ کیا ہے وہ منتری نہیں ہے کیا ہے کہپلید منتری کا درجہ پر آکھے 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 اور اس کے بعد سنگیت سوم بھی سنگیت سوم چنکر آتے ہیں سنگیت سوم بھی منتری ہے راجی منتری ہے ایمیلے ہیں چنے ہوئے ایمیلے کی بات کا بزن نہیں ہوتا چنے ہوئے لیڈر کی بات کا بزن نہیں ہوتا راجیہ منتری کا ترجہ پرابتے ہیں چنے ہوئے نیتا کی بات کا بزن نہیں ہوتا سنگیت سوم کے بیانوں کو آپ بلکل خارج کرتے ہیں ان کی بیانوں کو کمی سیریسلی لینے چاہیے آپ بول دیجی دیکھئے 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 سن لیجی سوبرمنیان سوامی صاحب کے بیانوں کو سیریسلی نہیں لینے چاہیے سوبرمنیان سوامی کے جواب دینے کے لینے بیٹھاؤں وہ ستندر ہیں ہمارے ہاں لاکھوں کار کرتا ہیں لاکھوں کار کرتا ہے کہیں پہ کچھ بولیں گے تو کیا پارٹی ہر جگہ جاگر دیفینڈ کرے گی تو آپ بائی صاحب آپ پرمان پت لیے دیلے کہ آپ کی بات کی افشل پر وقتا ہے آپ کی بات کہیں گے پیڑے دیکھے افشل لائد ہے جب پیڑا میں بہت نہیں ہے سوبرمنیان خواہل نہیں ہے یہ سب کے ان کے ریکتکت بیان ہے تو آپ کا بیان کیسے مانا جائے کہ آپ کا اوفیشل بیان ہے آپ نے تاج کو جتنا نقصان پہ جانا تھا وہ پہنچا بھیا دنیا کے اندر تاج کو محبت کی نشانی مانا جاتا تھا آپ نے چینل کے اندر محبت کی بانگا ہے صرف کھیلل سرکار اس کی بڑھنے کے بڑھنے کا پریاس کر رہی ہے ہم پریاس ماتر کر رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں کہ تاج جو ہے وہ محبت کی نشانی ہے آپ جیسے نفرت کرنے والے کیا پتا یہ محبت کیسے کیتے ہیں آپ تو محبت کے آس پاس سے گزرے بھی نہیں بھارت کا پیسہ لگا ہے بھارتی کاریگاروں کا بہنت کر دیا ہے بلہی شاہ جان ان کے ہاتھ کٹوا دیوں چونکہ مغلو کا تیار پھول کیا رہا ہے یہ نیار اقیاس آپ لے کے آئے ہیں یہ شاہ جان نے ہاتھ کٹوا دیے آپ سرکوں پر لوگوں کا وقت پھٹوا رہے ہیں تاریخ میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے تاریخ میں اتحاس میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے ابھی دو دن پہلے بھی ہم نے تاج پر تو تو میں میں کی تھی اور تاریخ دا بھی بلایا تھا ہم نے انہوں نے کہتا ہے کہانیاں بنتی رہتی ہیں تو آپ لوگ اس کہانیوں سے کیوں پکٹتے ہیں ایک سنگل پر سے پرمان دکھا دیجئے کہ کسی نے کسی کے ہاتھ کٹوائے تھے آپ یہ غلط پرمان پیش نہ کریں اس طرح کی کہانیوں بہت ساری ہیں چھیک ہے میں لوٹا ہوں آپ کے پاس اس بحث کو ہم اور بڑھائیں گے آگے اس بات کو بھی ہم آگے بڑھائیں گے اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس طرح کی کہانیوں کو کون کس طرح سے اپنے مطابق استعمال کرتا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ یہ بحث جاری ہے موسیقی موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش آج کا مدہ اور ہم بات کر رہے ہیں نے تاج محل کو لے کر کے جس کو لے کر کے زبردست سیاست ہو رہی ہے اور اس لئے اس پر بات کرنا ضروری ہوتا جارہا ہے اور ادھر کیرل حکومت نے تاج محل کو پرموٹ کیا ہے اور خاص طور سے اس نے کہا ہے کہ تاج محل کو ہی دیکھنے کے لیے ہندوستان لوگ آتے ہیں اور واقعی یہ شاندار ہے اور اس کو اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ کیا یوپی میں جس طرح سے تاج محل کی فضیحت ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے لیفٹ کی حکومت نے کیرل میں ایک قدم اٹھایا کیونکہ بی جے پی اور لیفٹ کے بیچ کی جو سیاسی جنگ چل رہی ہے وہ جگ ظاہر ہے لیکن ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ تاج محل بھلے ہی مغلیہ دور میں بنا ہو اس کو کس نے بنایا کیسے بنایا وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس کی برانڈنگ پورے ہندوستان نے کی ہے دنیا میں ہر ہندوستانی نے کیا ہم کہہ سکتے ہیں جب سے تاج محل بنا ہے اور آس مقبول ہے تاج محل دنیا میں تو کیوں کیونکہ اس کی برانڈنگ ہر ہندوستانی نے کیا اور اس لیے لوگ ہندوستان اسے دیکھنے برسوں سے چلے آ رہے ہیں تو کیا اتنے برسوں سے کی گئی برانڈنگ کو تہس نیس کیا جا رہا ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے آلوک عوستی جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیوں اس برانڈنگ کو تاج محل کی اتنے برسوں میں سیکڑوں سالوں میں کی گئی ہو اس کو برباد کیا جا رہا ہے تہس نے اس کیا دنیا کیا سوچے گی دنیا کیا جانے گی کہ وہ ایک قبر ہے وہ کسی ظالم نے بنوایا تھا یا اس کو بنوانے والوں کے ہاتھ کٹوا دیئے تھے یہ میسج جا رہا ہے دیکھیں میرا صرف اتنا کہنا ہے اتنا پنکش ہے میرا تاج محل ایک دنیا کی بہت خوبصورت عمارت ہے اس خوبصورت عمارت کو ایز ای مونیومنٹ بہت سے ٹوریسٹ دیکھنے آتے ہیں بھارت سرکار کو اور راج سرکار کو اس سے کافی آئے ہوتی ہے بھارت کے اندر کے بھی ٹوریسٹ کو خوبصورت عمارت کو دیکھنے آتے ہیں یہ وہ محبت کی نشان نہیں ہے ہمارے نیوے خوبصورت عمارت سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے جیسے کی اور بھی ٹوریسٹ جگہ بھارت میں لوگ دیکھنے آتے ہیں بنارس جاتے ہیں لوگ ایوڈیا بھی جائیں گے ایوڈیا کو بھی ہم پائے اپوریٹ کر رہے ہیں کوئی مکمنٹری نہیں گیا تو اب ہم آئیوڈیا کو بھی ڈبلپ کر رہے ہیں اور بھی ٹوریس پلیس ہے جو اتبردیش کے اندر ہیں اور دیش کے اندر ہے اس کو ڈبلپ ہو رکھ کر رہی ہے بھارت سرکار تو آپ اسی نظر جیسے دیکھئے وہ ایک خوبصورت عمارت ہے اس خوبصورت عمارت کا رکھ رکھاؤ آرکیلوجیا آف انڈیا کرتی ہے وہاں کی سرکشہ جو کی اتبردیش کے اندر ہے اس کی سرکشہ کی جمیداری ہم وہاں پر آئے وے سبھی ٹوریسٹوں کی سرکشہ کریں گے سبھی سکھ سادنوں کو اپلند کرائیں گے اور وہاں کی جندہ کو بھی ہم ہم وہاں کا ڈبلپنٹ کروا رہے ہیں ریبر فرنٹ بنوا رہے ہیں ہم وہاں پر سیور سٹیٹمنٹ پلانٹ لگوا رہے ہیں سڑکوں کو چولہ کر رہے ہیں جو پرانے علاقے تھے اگر ہم بات کا آلوک عوستی کہنا ہے ہم تو پیسہ دے رہے ہیں ہم تو اور اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں آلوک عوستی جی اپنے بیان میں اب بھی چالا کی برت رہے ہیں تاج محل دنیا بھر میں پرسد اس لیے ہے کہ یہ محبت کی نشانی ہے ایک بادشاہ نے اپنی بیگم کی یاد میں اسے اس کی محبت کی یاد میں نہیں مانتے تو آپ کو کیا رکھتے ہیں ہم کب کریں گے جو سچائی ہے اس کو شکار کرنا چاہیے یہ جس سنسکرتی میں آتے ہیں اس سنسکرتی میں محبت کی کو بہت ناجائی چیز مانا جاتا ہے یہ نفرت کی سنسکرتی میں پل کے سیکھ کے آتے ہیں نفرت فیلانا افوا فیلانا دنگے کرانا گھر جلانا ان کی سنسکرتی ہے تو یہ اسے انہیں ایک چڑھ یہ بھی ہے کہ محبت کا کوئی پرتیک کیوں رہے محبت کی کوئی نیسانی دیش میں کیوں رہے یہ محبت کے دشمن ہے اور اس لیے بھی اس کا ویرود کرتے ہیں جہاں تک انیلویج کا بیان ہے انیلویج جو ہریانا کے منتری ہیں ورش منتری ہیں انہوں نے کہا کہ تاج محل کو لوگ اشوب مانتے ہیں یہ وہی انیلویج ہیں جب ہریانا پردیش بھارتی جنت پارٹی کے ادھیکش کے بیٹے وکاس برالہ نے ایک لڑکی کا پیچھا کیا تھا رات کے سمیں تو انہوں نے انیلویج جو بیان دیا تھا کہ لڑکیاں رات میں گھر سے نکلتی کیوں ہیں دیر رات لڑکیاں باہر کیوں جاتی ہیں یہ تو ان کی سوچ ہے وہ انیلویج کہتے ہیں کہ یہ اسوب ہے یہاں پریمی جوڑے جا کے تاج محل کے سامنے فوٹو کھچواتے ہیں نو دمپتی جاتے ہیں جو نئی نئی سادھیہ ہوتی ہیں پتی پتنی جاتے ہیں وہ فوٹو کھچواتے ہیں کیا وہ اسوبان کا کھچواتے ہیں تو یہ اپنے ایک تو ان کی خراب سوچ اور اس سوچ کو تھوپنا چاہتے ہیں دیس کے اوپر دنیا کے اوپر یہ بہت خطر نہ آگیا جو بات چلی تھی تاج کے لیے جو دنیا جانتی ہے نقصان پہنچا ہے جا رہا ہے شاندار جگہ پوری دنیا میں ہے پوری دنیا سے لوگ اسے دیکھنا چاہا رہے ہیں اس چھوی کو نقصان پہنچا ہے میں لوٹوں گا پروفیسر دیبراج جی آپ کے پاس بھی آنگا لیکن آمیر حدر صاحب کو بھی جانا ہے ایک سوال آپ سے سر یہاں اگر ہم بات کریں کیرل میں تو سنگ کی سب سے زیادہ شاکھائیں چل رہے ہیں چار ہزار چھے سو شاکھائیں چل رہے ہیں سنگ کی آر ایسس کی گجرات میں تین ہزار شاکھائیں چل رہی ہیں اور کیا لیفٹ حکومت کچھ گھبرہ سی گئی جس طرح سے ایگریسیو موڈ میں ہے بی جے پی کیرل میں اور یہی وہ وجہ ہے کہ اب آپ لوگ ہر طرح کی سیاست کر کے ان کا جواب دینا چاہتے ہیں اور جو کارکنان کا قتل ہو رہا ہے وہ تو ایک مدہ چھائے ہوا ہے پورے ملک میں عمران بھائی ہم سے بھی جے پی گھبراتی ہے کیونکہ ویچار دھارہ کا جواب ویچار دھارہ سے جیا جا سکتا ہے اور یہ جانتے ہیں آپ کے بدلوں میں ہمیں کمزور بتاتے ہیں لیکن ہمارے کاریالے کے اوپر یہ پردرشن کرنے آتے ہیں یہ نئی پرمپرہ ڈالنا ہے کل کوئی حکومت میں ہی رہیں گے ان کے کاریالوں پہ بھی جا کے لوگ گالی دیں گے پھردرشن کرنے جائیں گے یہ کونسی فاسسٹ پرمپرہ ڈالنا چاہتے ہیں یہ تو بی جے بیڑا آپ کو ایک چیز بتا دوں ہمیشہ یاد رکھنا ہے ہمیں کمزور بتاتے ہیں کنس کا جو انت ہوا تھا جو ڈکٹیٹر کنس تھا آدھیکال میں اس کا بھی ایک کمزور سے بچے سے ڈرتا تھا جو پیدا نہیں ہوا تھا فیرون جو کبھی فیرون جو اپنے آپ کو رب العالی کہلاتا تھا وہ بھی ایک معمولی سے جو بچہ پیدا نہیں ہوا تھا اس سے ڈرتا تھا نئے جو جتنے ڈکٹیٹر پیدا ہوئے ان کا انت دیکھ لیجئے تو ان کا انت جو ہے وہ کم نشت آئیڈیالوجی پر منصر کرتا ہے یہ کم نشتوں سے اس لیے گھبراتے ہیں تاج پر ایک چیز میں کہوں گا میرے خوابوں کی بھی ممتاز محل ہے کوئی میرے کمرے میں بھی ایک تاج محل رکھا ہے دیش کا ہر ناغریک دنیا کا ہر ناغریک جو محبت درتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک دفعے اپنی محبوب کے ساتھ جا کے تاج محل کے سامنے فوٹو کچوا لیں محبت کی علامت مانا جاتا ہے تاج یہ اسے نفرت کی علامت بنانا چاہتے ہیں سترہ سو کچھ سے ایرونی ملک نے مانگا مانا ہے کہ ساہر یہ محبت کی نشانی ہے اس محبت کی نشانی کو یہ نفرت نہ بدلنا چاہتے ہیں کہ یہ تو بی جے پی کی آر ایس ایس کی جو نفرت کی نشانی ہے یہ بتائیں گے کہ یہ نفرت کی راجیتی چاہتے ہیں یہ محبت کی فیرل حکومت محبت کی علامت ہے محبت کی نشانی ہے اب محبت کی نشانی کو گلے لگا رہے ہیں نفرت کی راجیتی ہم نے ہی کرتے ہیں ہم نے کہتے ہیں کہ آرے سے اس مکتر دیش کا یہ ہے ہاں وائی سے بن کے اٹھے گا خمین انقلاب خون ناحقی جہاں بودھے گرادی جائیں گی آپ سے جو جمعیت کی حقیقی ہے وہ آج سے جواب لیا جائے گا جو اخلاق کی حقیقی ہے اس کا جواب لیا جائے گا جو غریف محبولہ کی حقیقی ہے اس کا بھی جواب آج سے لیا جائے گا دیش کے حال مظلوم کا جو گورکنات بندیو کے آساز ہے ہاتھ پٹلوں میں اتر پٹ دیش کے اندر محبولوں کے بچوں کو غریبوں کے بچوں کو اگست میں آپ کیزن کی کمی میں آپ نے حتیہ کے سپور بھی کیا ہے اس کا بھی جواب آج سے لیا جائے گا ایک ایک بچے کا خود کا جواب آج سے لیا جائے گا یہ ملک لیا جائے گا وامپن بھرا پڑا ہے آج جوارال انیویسٹری کے اندر بھی آپ دیکھ لیں جب پاکستان جندہ باز کے نارے لگا جاتا ہے شرمانی چاہیے آپ کے گرے منتری کو اس تیبہ دے لے آپ کی سوال کا جواب دیتا ہے یہ انگریزیوں کے بھوکبر ہوتے تھے کمیونسٹ اور انگریزیوں کے افشیش آپ کا سیاست دنیا موالوں میں آپ کا سیاست دنیا موالوں میں باہتی جی بیٹھتے ہیں تو مجھے باہتی جی بیٹھتے بتا دیں جو مستر کا سیاست کیا ہے وہ تو بہت پڑے لکھے دوان ہے باہتی جو محبت کی بات کی جاتی ہے آپ اسے محبت کی علامت مانیں گے یا پھر آپ لوگ اسے نفرت کی علامت کے نظریے سے دیکھتے ہیں دیکھیں تاج محل کو کہا جاتا ہے کہ وہ محبت کی نشانی ہے مومتاج محل کی یاد میں شاجہ نے بنوایا تھا مومتاج محل کی ساتھ بی بیوں میں سے ایک مومتاج محل بھی چوتھے نمبر کی ہوتی تھی ٹھیک ہے میں اس میں اور ٹپڑی نہیں کروں گا وہ ایک خوبصورت عمارت ہے اس خوبصورت عمارت کا سرنکھڑ ہونا چاہیے سمبردن ہونا چاہیے اور وہاں پر ساری بیوستہ ہے اس آگرہ شہر میں ہوں میں لوٹوں گا سر آپ کے پاس میں لوٹوں گا آپ کے پاس ایک اور چھوٹے سے وقفے کا بریک ہے اس پر ہم پروفیسر دیوراز سنگھ سے بات کریں گے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے عامر حیدر زہدی صاحب ان کا شکریہ کیونکہ انہیں کہیں جانا تھا ایک چھوٹے سا وقفہ اس بحث کو اور آگے بڑھائیں گے ابھی لوٹ رہیں تو تاج محل ملک کے شان یا قبرستان یہی بڑا سوال ہے اور میرے ساتھ ہے اس وقت راجکمار بھاٹی جی سماجوادی پارٹی کے لیڈر ہیں پروفیسر دیوراز سنگھ سیاسی تجزیہ کار ہیں اور آلوک عوستی جی ترجمان ہے بھارتی ہے جنتہ پارٹی میں ایک بار پھر آلوک جی کے پاس چلتا ہوں اس کے بات اپنے دونوں مہمانوں کے پاس آنے دیوراز سنگھ جی کے پاس بھی آنگا اچھا ایک بار دیوراز سنگھ جی کے پاس ہی آتا ہوں کیونکہ دیوراز سنگھ جی سے بریک سے پہلے بھی کم بات ہو پائی تھی ہمارا جو سوال ہے کہ تاج محل ملک کی شان ہے یا پھر قبرستان ہے دیوراز سنگھ جی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں چونکہ اتنی سیاست ہو رہی اور اتنی باتیں ہو رہی ہیں ہم ابھی تاج محل کو سانی کہیں گے کیونکہ یہ ہماری جو وشداروہر ہے اس میں نام ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تاج محل کو اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے آسپیکٹ سے ہم دیکھنا چاہیے ٹوریزم کے پرسپیکٹیف سے بھی دیکھنا چاہیے دوسرا ابھی سرکاروں کے جو مددے آ رہے ہیں جیسے یو پی سرکار نے تین سو ستر کروڑ روپے جو خرچ کرنا ہے ٹوریزم پر اس پر ایک سو چھپن کروڑ روپے تاج پر خرچ کر رہی ہے تاج کے ایریا پر خرچ کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کلندر میں ابھی جو کلندر بنایا اس میں بھی اس تھان دیا جیسے یہ کنٹوورسی ہی لگ رہی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسے ہٹایا جا رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسے جوڑا جا رہا ہے تو اس طرح سے مجھے نہیں لگ رہا ہے کیرل نے اس کو جوڑ کر کے ایک میسیج دے گی کیرل کا سنکیت تو میں پہلی بتا چکا ہوں کہ کیرل کا پولیٹیکل مددہ ہے اس مددے کو وہ کمیلیٹی کو اپنی طرف کیچ بچھاتی ہے اگر اگر بھی مددہ پولیٹیکل ہے تو وہاں سے جواب بھی پولیٹیکل مل رہا ہے ہاں اس بات کو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں مددہ پولیٹیکل نہیں ہے آپ کے نظر میں دیکھیں یہاں پولیٹیکل مددہ جو بول رہے ہیں حالی آلوک جی کہیں کہ کچھ لوگوں کی نجی رائے ہیں لیکن بار 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 تو سوال اٹھائے جا رہے ہیں دیکھیں مددہ یہاں پر میں جس بات کو میں کہہ رہا ہوں مکہ منتری کیا کہہ رہے ہیں اور جس طرح سے ایکسپینڈیچر کیا کہہ رہا ہے کس طرح سے وہ خرج کر رہے ہیں یا اگر منصہ ہے یا نہیں ہے یا پھر ٹوریزم پر پھر اسے کس استان دیا جاتا لیکن ابھی آلوک جی نے کہا نا ہم ایودھیا کو بھی ڈیولپ میں نے کہا ہم نے کہا اچھی بات ہے لیکن آپ نئی چیزیں ڈیولپ میں کر رہے ہیں نئے ٹوریزم سپورٹ بنا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے دنیا آئے گی دیکھے گی لیکن ایک چیز کو بدنام کرنے کی کی ضبط بدنامی سے اپنا ہی لاؤس ہو رہا ہے اس میں کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو بدنامی سے کوئی فائدہ کسی کو نہیں ہو رہا ہے لیکن یہاں تک جو ابھی جس بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ سب ہی کمیونیٹی کو جو سماج کا نیچر ہے اس کے ایکورڈنگی ہمیں اس سوسائیٹی میں رہنا ہے اسی کے ایکورڈنگ کام کرنا ہے یہ سرکاروں کی منصہ ہونی چاہیے کسی ایک پرٹیکولر سماج سے سرکار نہیں چلتی ہے دیس نہیں چلتا سرکاریں نہیں چلتی ہیں سماج نہیں رہتا تو ہمیں سویک کو ملا کر سب کو لے کر چلنا ہوگا ٹھیک ہے سب کو لے کر چلنا ہوگا یہی ضرورت ہے بلکل لیکن راج کمار بھاٹی جی سب کو لے کر نہیں چلنے کی کوشش آپ اس میں دیکھتے ہیں کیا اور جس طرح کی باتیں ان باتوں کو ایک بات پھر میں دوراؤں گا کہ شاہ جہاں کی ٹھیک ہے جو ہوا ہوگا وہ ہوا ہوگا وہ تاریخ میں ہے اور الگ الگ دھنگ سے لوگ تاریخ کا تذیہ بھی کرتے ہیں کہ شاہ جہاں کی اس نمبر کی بیوی تھی اس نمبر کی بیوی تھی ممتاز محل اور وہ ہو سکتا ہے تاریخ میں ہو اور شاہ جہاں بہت ظالم تھا اس طرح کی باتیں تو میسیج اس سے غلط جا رہا ہے بار بار لیکن اگر ممتاز محل شاہ جہاں کی چوتھے نمبر کی بیوی تھی تو کیا ان سے محبت نہیں ہو سکتی کیا وہ محبت کی پرتک نہیں ہو سکتی کرشن اور رادہ کا پرہم بہت پویتر مانا جاتا پرتک نہیں جاتےیں کرشن کی کتنی بیویہں تھی کیا اب آستی جی بتائیں گے کرشن کی کتنی پتنیاں تھی 16 اجار پتنیاں بتائی جاتی ہیں اور جہاں تک دیکھئے لہائے 16 اجار پتنیاں 피شنality کی تھیゃ نیتی آپ یہ بتائیے سولے ہزار پتنیاں تھیا نیتی تھیا نیتی آپ اس بات کا جواب دیجئے 16 اجار رانیاں کرشن جی کی تھیا نیتی کیا رادہ اکیلی رادہ اکیلی رادہ تو ان کی پتنی بھی نہیں تھی رادہ تو ان کی پتنی بھی نہیں تھی لیکن وہ پریم کے پرتیک کے روپ میں مانے جاتے ہیں پوڑے جاتے ہیں رادہ کے ساتھ ان کی مورتیاں ملتی ہیں اتنی مانتہ انہیں ہیں اور جہاں تک سوال ہے اتیاس کے گڑے مردے اکھارنے کا میں آپ پہ ایک ادھان اور دوں بہتر رہے گا ایک ادھان اور میں آپ کو آدھک جانکاری نہیں ہے میں معاف کیجئے گا معاف کیجئے گا تاج مہل کی بات کرتا ہوں تاج مہل کی بات بات پہتا ہوں تاج مہل کی بات پہتا ہوں تاج مہل وردومان سمیہ میں ایک وشو دھر ہوگا رہے اور محبت کا پرتیک ہے اس میں گڑے مردے اکھارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گاجیاباد میں ایک مندیر ہے عمران ڈودیس ورناث مندیر اس کی بہت مانتہ ہے بہت دور سا لوگ آتے ہیں بہت بڑا مندیر ہے اور اس کی بھی مانتہ اس لیے ہے کہ اس کی اس لیے مانا جاتا ہے کہ اس میں لوگ ایسا مانتے ہیں کہ یہاں راون نے سیولنگ کی اسٹھاپ نہ کی تھی اب راون تو ہمارا کھل نائک ہے راون تو نائک نہیں ہماری نائک تو رام ہے لیکن راون نے سیولنگ کی کل کوئی بھارتی جنتہ پارٹی والے کے آئیں گے اس مندیر کو گرانے کے لیے کہ راون نے سیولنگ کی اسٹھاپ نہ کی تھی آج اس کی مانتہ ہے لوگ اس میں آستہ رکھتے ہیں پوجہ کرتے ہیں آپ گڑے مردے کیوں اکھارتے ہیں تو آج تاج مہل کی مانتہ ہے پورا وش دھروہ ہے ایلزام لگ رہا ہے ایلزام لگ رہا ہے ایلزام لگ رہا ہے اور ملک کی چھوی کو خراب کر رہے ہیں یہ بات یہ ایلزام لگ رہا ہے نہیں نہیں دیکھئے دیکھئے بہت ساب راج نیتی کرنا ہو تو اس میں پانگریز بھی کود پڑے گی سماجہ بھی پارٹی بھی کود پڑے گی اور اب تو کمیونسٹ بھی کود پڑے ہیں جو کہ دیش کے کبھی نہیں ہوئے کمیونسٹ کر چلے گا یا مٹی پڑی نہیں کروں گا لیکن راج نیت کون کر رہا ہے ہم تو نہیں کر رہے ہیں شروعات تو آپ بھی کرتے ہیں ہم تو جواب دیتے ہیں بیان جو بیان آرے وہ آپ کی پارٹی کی لوگ نہیں دے رہے ایک اتیاز سے دھروہر ہے دیش کی آرے بھائی آپ میری بات سنیے نا اب آپ کے چینل میں آپ کا پروڈیسر کیا کہہ رہا ہے آپ کا ریپورٹر کیا کہہ رہا ہے آپ کا ایک جو ہے کابی ریٹر کیا کہہ رہا ہے آپ اس کی بات کا آپ ان کا لینکہ کیا میں جو ایک بات کہہ رہا ہوں آپ سے جو ایک سندسطان کا ایک بیان ہوتا ہے وہ یا تو اس کا نیتا کہہ مکمترین کی طور پر کہہ یا اس کا درچ کہہ جب ہم لوگ کسی سندسطان میں کام کریں گے تو ہمارا نظریہ اس سندسطان کے لیے ہی ہوگا ہماری الگ الگ نظریوں کو سندسطان کی نظریہ کے حساب سے دیکھا جائے گا سر یہ سچائی ہے میرا اتنا کہنا ہے اس کو بیبادت بنایا نیتاؤں نے دوسری سماجبادی پارٹی نے اور تاج بھائیل کے بارے میں سندسطان پارٹی کا کیا رہا ہے احتیاسک دھروہر ہے اس کا رکھرگاؤں ہم لوگ کر رہے ہیں تو یہ بات انیلویج کو سمجھائیے اور سنگیت چون کو سمجھائیے ہمیں سمجھانے کے لئے یہ بات آپ انیلویج کو سمجھاؤ اور سنگیت چون کو سمجھاؤ کہ احتیاسک دھروہر ہے آپ تو احتیاس پڑھ کے آئیے پہلے ابھی تو آپ کے نیتا نہیں اپنے باپ کو اٹھا کے باہر پھیک دیا کل پتا 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 دونوں ساتھ میں دیوالی منا رہے تھے آپ کو جانے گا رہی ہیں پتا کے پیر چھو گیا انہوں نے حضیر واضی ہے کل دیوالی منا رہے تھے ہمیں ساتھ میں دیوالی منا رہے تھے آپ نے کیا حالت کی ہے پتا دیس کو پتا ہے آپ نے جانے گا آپ نے کیا حالت کی ہے یہ بھی سمجھانتے ہیں سماجبادی پارٹی کو اپنے خون پسینے سے سیچا ملائن تنگ جینے وہ ہمارے سرک شک ہے ہمارے سمجھانے ہیں وہ یہ اعزام لگانے چاہ رہے ہیں راجبہ بارٹی جی کچھ کچھ کہانی جو ہے کتر نے اپنے پتا کو سیاست کی وجہ سے نقصان پہنچایا کچھ تاج میں ہے اسے بھی کچھ اسی طرح کی کہانی جوڑی تھی وہ یہ اشارہ کر رہے ہیں آپ کے طرف راجبہ بارٹی جی جواب دیجئے جہاں تک ہماری پارٹی کا سوال ہے ہماری پارٹی میں اکھلے سیادو جی نے ایک شبد بھی کبھی ماننی نیتا جی کی او ماننا میں نہیں بولا جب ویواد تھا اس سمجھ بھی انہوں نے بار بار کہا میرے پتا ہیں پارٹی کے نیتا ہیں سرکشک ہیں ان کے آسیرواز سے چلوں گا اور جو چھوٹے موٹے بیواد تھے وہ سماپت ہو چکے ہیں ان کے اولیک اس لئے نہیں ہونا چاہیے کہ اب سب ایک ہوگ چکے ہیں پارٹی میں سب ایک ہیں اکھلے سیادو پارٹی کے راشتی ادھاکش ہیں ہمارے سروچ نیتا ہیں تو یہ گڑے مردے اکھاننے کی بات ہو گئی ہے بھی ٹھیک ہے تو گڑے مردے اکھانے جا رہے ہیں ہمارے سروچ نیتا ہیں لیکن دکھتا کہیں پہ نہیں ہمارے سروچ نیتا ہیں ہمارے دو سمیلن ہوئے ہیں لکھنو میں آگرہ میں دو سمیلن ہوئے ہیں بہنر میں سمسا پڑی فوٹو ماننے بھککا میں آلوک جی پرپس ہم تاجویت میں لوٹے پروفیسر دیوڑا جی پروفیسر دیوڑا جی آپ نے گالی لی دی لیکن آپ نے بھککا مارکے ان کو باہر تو کر دی آپ نے سمسکرتی نہیں ہے ہم مدے سے نہ بھٹکے ہم تاج مہل پر آ رہے ہیں وقت بہت کم ہے پروفیسر دیوڑا جی چلتے چلتے آپ کا ایک ضروری کمنٹ کیونکہ سیاست تو ہوتی رہی اور سیاست اس وقت ہو رہی ہے اور تاج بھی اس بار نشانے پر ہے سیاست کے آپ کو کیا لگتا ہے یہ آگے اور چلے گا معاملہ کیونکہ ہر دو دن بعد ایک نیا بیان اب تاج کے لیے آ رہا ہے کیا اس کو اب تھمجانا چاہیے یا پھر یہ آگے تک جائے گا معاملہ کیا دیکھتے ہیں آپ دیکھیں مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ یہ وسائے بڑھے گا جس طرح سے یہ دیس کے اس کونے سے دوسرے کونے میں جا چکا ہے تو جیسے جیسے مدے آئیں گے تو یہ کمیونٹی کے ساتھ اسے جوڑ کے دیکھا جائے گا اور اس سے کچھ اس سے لاب لینے کی کوشش کریں گے پارٹیاں چلی تاج محل سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے اب سیاسی جماعتیں بھی اپنے اپنے طریقے سے اس کا فائدہ لینے کی کوشش ضرور کریں آپ کے مطابع اس کے پیچھے سیاست ہے بہت شکریہ آپ مہمانوں کو اس باتشیت میں حصہ لینے کے لیے لیکن دنیا بات لیکن جس طرح سے جس طرح سے یہ پورا بات یہ پورا معاملہ سامنے آئے وہ ضرور یہ کہنے کے لیے کافی ہوگا کہ تاج کے لیے اگر ہم بات کریں تو صرف اشاروں میں ہوتی محبت اگر تو ان الفاظوں کو خوبصورتی کون دیتا بس پتھر بن کر رہ جاتا تاج محل اگر عشق اسے اپنی پہچان نہ دیتا آلو کبستی جی آخری ٹپڑی آپ سے جانا چاہوں گا اکتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار دیکھیں سرکار ہماری سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کر رہی ہے ہماری سرکار دھان کی خرید جو رو پہ کر رہی ہے پچھلے سرکار ہے ہم مفت بجلی دے رہے ہیں ہم سب کے سر پہ تاج میل کے حوالے سے تاج کا دیدار کرنے آئیے آپ کا بھی سواقت ہے وہاں پہ آپ سرچت ہے وہاں پہ ساری ناغر سودائیں بڑھائی جا رہی ہیں اور تاج کا دیدار کریے اور آئیے آپ کا ملکم میں میں توی والکم کرتا ہوں راج کمار جی کیا کہیں آپ مسکرہ رہتی ابھی عوستی جی نے کہا کہ گہوں خریدہ جارہا دھان خریدہ جارہا بجلی دی جارہی ہیں ہماری سب کامنا ہے آپ ان کاموں کو اور بڑھائیے جنتہ کو سودائیں اور بڑھائیے ویوادہ سود مددوں کو مت اٹھائیے کبھی تاج محل کبھی گائے کبھی لہو دی جہاد ان مددوں سے جنتہ کا بھلا ہونے والا نہیں ہے جنتہ کے مددوں پہ آپ راج نیتی کریے اور سرکار اچھے کام کرے ہماری سب کامنا ہے آپ کے ساتھ چلی ٹھیک ہے لیکن جیسا کہ پروفیسر دیوراج کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاست اور جائے گی اور کہیں نہ کہیں لوگ تاج کا فائدہ یا تاج سے جوڑی راج نیتی یا سیاست کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے لیکن تاج محل کے لیے ایک بار پھر یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ میں وقت کی دہلیس پر ٹھیرا ہوا وہ پل ہوں قائم ہے میری شان کیونکہ میں تاج محل ہوں آپ دیکھتے رہیے زی سلام موسیقی